اسلام علیکم میں ہوں ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ساجد صوبی جیسا کہ آپ کو پتا ہے جی کہ میں پیکو ریس امرائیڈری کڑھائی سلائی اور ان کی مشینوں کے مطلق ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو جی آج کی ویڈیو کے اندر ہم جنون بیاسیسوں کے اوپر کام کرنے والے ہیں جی اور اس کے اوپر ہم فرینڈ پوکڑ امرائیڈری ڈیزائن بنائیں گے جو کہ وائٹ کمیز کے اوپر میں ڈیزائن بنانے والا ہوں جیسے 75 نمبر کارڈ کا جی جو پہلے والا ڈیزائن ہے یہ والا یہ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بنائیں گے جی تو اس کا ہم نے فرینڈ کس طرح سے لگانا ہے اس کو کس طرف سے رکھنا ہے اور کس جگہ پر لگانا ہے اور اس کے داگے کون کون سے لگانے ہیں یہ تمام کام ہم چلتے ہیں ہم شین کے اوپر اور کرتے ہیں جی تو کام شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو کیا وائے سبسکرائب ان کا بہت بہت شکریہ اور جو میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے اور آپ اس کو دیکھ سکیں شکریہ تو جی سب سے پہلے ہم نے کمیز کے اوپر اس طرح سے نشان لگا لینا ہے جی جس جگہ پہ ہم نے جو یہ موٹیف بنانا ہے اس جگہ پہ ہم نے اچھے سے آئیڈیا کر کے نشان لگا لینا ہے کہ ادھر کتنی جگہ ہو اتنی کتنی ادھر کتنی ادھر کتنی تو ایسے کراس آپ نے بنا لینا ہے جی کراس اس لیے بنانا ہے کہ جب ہم فریم لگائیں گے کہ اس کے چاروں طرف یہ دیکھیں جی ایک یہ اس کے دقافہ نشان ہے کہ یہ لگا ہے کہ یہ لگا ہوا ہے کہ یہ لگا ہوا ہے جو ہم نے کراس بنایا ہے وہ اس کے یہ چاروں جو سائیڈے ہیں وہ کراس اس طرف آئے گا اس طرف آئے گا اور اس طرف اس سے جو ہمارا پھول ہے وہ بلکل سیدھا بنے گا وہ ٹیڑا نہیں بنے گا جی بلکل سیدھا بنے گا اگر ہم اس کراس کو اس کے ساتھ میچ کریں گے تو ایک بات تو یہ ہوگی اور دوسرا اب ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ جو ہمارا ڈزائن ہے وہ فریم میں اس طرف کو بنے گا یا اس طرف کو بنے گا تو یہ چیز دیکھنے کے لیے ہم یہ اپنے یہ جو کارڈ کا یہ یہ پوسٹر ہوتا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے فریم ایسے رکھنا ہے جی جو فریم کا یہ پیچ والا حصہ ہے جو مشین کے ساتھ ارجسٹ ہوتا ہے وہ اس طرف اوپر کی طرف آئے گا اور کارڈ ہمارا اس طرح سے ہوگا جی تو اب ہمیں سمجھ آیا جائے گی کہ یہ والا جو ڈزائن ہے وہ اس کارڈ میں اس طرح سے بننا ہے جی جو اس کی نوک ہیں وہ اس طرف جائے گی جی جو اوپر والی نوک ہے konkurs queue اب ہم فریم کو اس طرح لگائیں گے یا کمیزے پر ایسے ہم کمیز کے اوپر فریم لگائیں گے تو ہمارا یہ والا ڈزائن ہے اس کے اوپر بلکل پرفیکٹ اور اچھا بنے گا جی تو ابھی میں یہ فریم لگاتا ہوں اور چلتے ہیں مشین کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کے اندر کتنے کلر لگنے ہیں اور کون کون سا کلر آپ نے کس کس جگہ پر لگانا ہے تو آپ کی وائٹ کمیز کے اوپر یہ دیزائن ہے بہت اچھا لگے گا جی تو جی فریم کمیز کو لگا کے مشین کے اندر لگا دیا ہے فریم اور مشین کو آن کر لیا ہے اس کا جو پہلے والا دیزائن ایک نمبر والا دیزائن ہے اسی کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور ابھی اس کے ادھر کلر والا بٹن کو پریس کریں گے تو یہ ہمیں بتا دے گا یہ تین کلروں کے اندر بننے والا ہے تو ہم اس کو سب سے پہلا جو ایک نمبر پہ کلر ہے وہ یالو لکھا ہوا ہے لیکن ہم یالو نہیں اس کے اوپر ہم لگائیں گے سکن گولڈن کلر سکن گولڈن کلر ایک نمبر پہ چلائیں گے اور دو نمبر پہ ہم اس کے چلائیں گے بلیک کلر اور تین نمبر پہ ریڈ کلر موسیقی 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 موسیقی